انڈیا کی پالسی میں نے دیکھی ہے پڑھی ہے جتنا ایگریمنٹ میں پانی ہے آرزو جی وہ ملے گا جو ایکسٹرا جا رہا تھا وہ نہیں رکھی وہ بہت کلیر ہے اگر ابھی کچھ آبیر ہوگا ایک دو سال میں وہ پورا رک جائے گا بٹ یہ بہت بڑا ورینگ سائن ہے پاکستانی ترکی اور انڈیا کی دو طرفہ تجارت کا والیم بیس سے پچیس ارب ڈالر کے درمیان ہے دونوں ملکوں کی ترکی اور انڈیا کی تجارت کا والیم بیس سے پچیس ارب کے درمیان ہے پاکستان اور ترکی کا تجارت کا والیم ایک ارب سے بھی کم ہے اب ایک ڈیولیمنٹ اس سے اوہر ٹریڈ ویڈیونیٹڈ سٹیٹس ایکسیڈڈ دین چائنہ اب سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹن انڈیا آفشلی یوریٹڈ سٹیٹس ہے ہمارے پاس زہر کھانے کو پیسے نہیں ہے اگر شہباز شریف ترکی سے کوئی کرز لے آتے وہ فری کی کوئی گند امچاول لے کر آتے یا فری کی بجلی لے کر آتے عالمی مالیات کی اداروں کے مہتاج ہیں ورڈ بینک کے مہتاج ہیں ورڈ بینک آپ کو ایک ڈالر نہیں دے گا جب تک ایمیف کلیرنس نیتا ایشن ڈیولیمنٹ بینک آپ کو ایک روپیانی دے گا ایک ڈالر نہیں دے گا جب تک ایمیف کی طرف سے سگنل نہیں آئے گا کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ جو اگلی جنگ ہوگی اگر ہم بار میں جاتے ہیں انڈیا کے پاس تو وہ پانی کے اوپاری ہوگا اب اس میں اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گا پانی اوگائے گا پانی چینہ سے امپورٹ کرے گا یا یا کوئی آٹیفیشل وارٹر بنائے گا یا پانی کی فیکٹری لگانے کی کوائی تو نہیں یہ پتا کیجے گا بھارت ایک دو سال میں پاکستان میں ادھیک جا رہا پانی بلکور روک دے گا کیونکہ بھارت کو اس کی ضرورت ہے اسی لیے بھارت پاکستان کو اور پانی نہیں دینے والا پاکستانی میڈیا یہ چرچہ کر رہا ہے کہ بھارت کچھ سمیے میں پاکستان کا پانی روکنے والا ہے اس سے پاکستان کی چنتائیں اور بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں دوسری طرف امریکہ دو سال اکیس بائیس میں بھارت کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر بن گیا ہے پہلے چین بھارت کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر تھا لیکن چین سے بڑی کمپنیاں بھارت آنے سے اب بھارت اور چین میں امریکہ کے مقابلے ویپار کم ہو گیا ہے اب بھارت نے امریکہ کو اپنا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر بنا لیا ہے چین میں زیرو لوکڈاؤن لگنے کی وجہ سے بھی سب ہی کمپنیاں بھارت میں نویش کرنے کے لیے تت پر ہیں امریکہ اور بھارت کے بیچ 2021-22 میں bilateral trade 120 ارب ڈالر رہا یہ دونوں دیشوں کے بیچ مضبوط آرثی سنبندوں کو درشاتا ہے اور اس کے اوپر جنگ ہو سکتی ہے اب کشمیر پہ نہیں بلکہ پانی پہ جنگ ہوگی میں تو یہ کہوں گا انڈیا کی پالسی میں نے دیکھی ہے جتنا اگریمنٹ میں پانی ہے وہ ملے گا جو ایکسٹر جا رہا تھا وہ نہیں رکھ وہ بہت کلیر ہے اگر ابھی کچھ بھائی رہو گا ایک دو سال میں وہ پورا رک جائے گا یہ بہت بڑا ورینگ سائن ہے پاکستان انفرارسیوٹر نہیں ہے منیجمنٹ نہیں ہے بنانے کا نہ ٹائم ہے نہ پیسہ ہے اب اس میں اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گا پانی اگھائے گا پانی چینہ سے ایمپورٹ کرے گا یا کوئی آرٹیفیشل وارٹر بنائے گا یا پانی کی فیکٹری لگانے کی قواہیت تو نہیں ہے یہ پتہ کیجئے آپ کہ دیکھئے یہ جو پانی کی جو آسپاس جو چیزیں چلتی ہیں پانی انسان کے لیے ضرورت نہیں پانی آپ کے ایکنومی کے ہر ایسپیکٹ میں چھیئے بینہ پانی کی آپ رہوگے کیسے کیسے رہوگے کیسے کروگے اور جو پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ ہے بھائی دیکھئے انہوں نے بہت پیسہ کم آ لیا ڈائپر نیپکن پاپا جون بہت پیسہ کم آ لیا پندرہ بیس پرسنٹ ڈیڈی بھی پاکستان کا کنٹرول کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹیکس نہیں دیتے اب تو چھوڑ دو پاکستان کو اب بچہ کیا ہے انہیں چھوڑنے کو بچہ کیا اگر آپ جنگ میں بھی جاؤ گے چلیے میں تو عشور سے کہتا ہوں کہ جنگ نہ ہو جو آپ کی default probability ہے آجو جی دو کوارٹر کے بعد پاکستان بھی انٹرکٹ ایک نومی ایک نومی اسے کنٹری that is the burning issue number one it's not water کہتے ہیں نا کوئی بھی جنگ جیتنے کے لئے زندہ رہنا ضروری ہے نہیں آئیوش کے کوئی جنگ نہ ہی ہو اور جیسے کہ میں نے کہا کہ بہت لوگ کہتے ہیں بہت سے سینیر ایسے جو کہتے ہیں کہ جی اب جائپانی کے پر جنگ ہوگی تو بالکل جنگ نہیں ہونی چاہیے اور میرا خیال ہے تھوڑے بہت جو بھی غلطیاں پاکستان سے کی جاری تھی ان کے پر کنٹرول ہوگا اور جیسے آپ نے کہ میں بھی یہی کہتے ہوں بہت کالیا جی بہت پروپرٹیز بنا لیے بہت کورنے کے فلوٹ لے لیے بس کر دیں اب تھوڑا سا یہ کہ کنٹری کی طرف بھی دیکھیں اور میرا ایسا ہونا چاہیے لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا بات ہوتی ہے اب ایک ڈیولیمنٹ اس سے اوہر ٹریڈ وید یونیٹڈ سٹیٹس از ایکسیڈ ڈین چائنا تو اب سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹر انڈیا آفشلی یونیٹڈ سٹیٹس ہے بیچ میں بھی تھا پر چائنا کچھ اوپر آ گیا تھا اب ہی ہم چائنا کی بات کرے تو چائنا میں اندر کیا ہو رہا کسی کو کچھ نہیں پتا دو تین بڑی عجیب چیزیں ہوئی ہے کل پرسو وہاں پہ جو پریمیر ہے لی پانگ شاید میں چائنیز نام میں بول نہیں پا رہا ہوں انہوں نے ایک لاکھ لوگوں کی میٹنگ کی ایک لاکھ ہیلڈ آفسروں کی میٹنگ ہے کوویڈ پرستیتی پہ دیکھنے کے لیے ایٹی پرسنڈ ان کی فیکٹریہ بند ہے اکارڈنگ تو انٹر ویسٹرن میڈیا چوبیس کروڑ لوگ انہوں نے دو مہینے سے اب تین مہینے ہوگے بند کر رکھے ہیں کوویڈ کے چلتے ہیں اب آرزو جی آپ کو پتا ہوگا ڈیلٹا کا جو وی ویرینٹ ہے اس کا سائیکل چودہ دن پہتا اومکرون کا سائیکل چھے دن کا وہ اومکرون کی بات کرتے ہیں تو لوجکلی ایک دن کا سائیکل دو دن کا سائیکل تین دن کا سائیکل بلکہ چھے چھے دن کے تین سائیکل 18 دن ہوگے ڈیلٹا بھی لوگے تو 18 دن ہوگے جو تین مہینے سے لوگ بند کر رکھے ہیں کیوں کر رکھے ہیں اور اب ان کا ترک ہے زیرو کووڈ پالسی اگر آپ زیرو کووڈ پالسی کی بات کرے گی تو دب لے اچو ویلڈ ہیلتھ ارگریشن جو اس کو کہنا چاہے ہیں وہ بھی کہتا ہے زیرو کووڈ پالسی is not sustainable زیرو کووڈ پالسی تو وہی ہوتی ہے اگر میں بولو میں امریکا ہوں یا ایک بہت سمپند ملکو I will have zero death policy یا کوئی مرے گا ہی نہیں which is not sustainable وزیراعظم چالیس روز کے دوران اپنے چھٹے غیر ملکی دورے پر روانہ ہوئے یہ عوام کا پیسہ ایسے اڑا رہے ہیں جیسے ان کے باپ کا مال ہو عوام کا پیسہ بے دردی سے اڑایا جا رہے ہیں اچھا میں یہاں فواد چودری کی بات سے سو فیصد اتفاق کروں گی یہ حکمران جو عوام پر زبردستی مسلط کیے گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں لیکن اپنے شوق سرکاری خزانے سے بھرپور انداز میں پورے کیے جا رہے ہیں اب شباش شریف مسلسل غیر ملکی دورے کر رہے ہیں لیکن ان دوروں کا کیا کوئی فائدہ اب تک سامنے آیا ہے بلکل نہیں آیا لیکن ان کے مسلسل غیر ملکی دوروں سے قومی خزانے کو نقصان پر نقصان ضرور ہو رہے ہیں اور مسلم لگ نون کا تو وطیرہ رہا ہے یہ پہلے بھی غیر ضروری اشتہارات پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کر چکی اور اپنے من پسند اخبارات کو اشتہارات سے نوازتے ہیں اور اب بھی یہی کام کر رہے ہیں آپ دیکھیں زرہ شباش شریف سب انڈورہ پیٹتے ہوئے ترکی کے دورے پر چلے گئے اچھا چلے چلے گئے اپنے من پسند اخبارات میں دورہ ہے ترکی کے لمبے لمبے اشتہارات کیوں چپوائے گئے کیا ضرورت تھی اب سمجھ میں آئے کہ مریم کے جو آڈیو کالز کے ذریعے میڈیا مانیجمنٹ کا مقصد کیا ہے اور کس طرح یہ لوگ اپنے من پسند اخبارات میں اشتہارات کی بندر بانٹ کرتے ہیں یہ ترکی کا دورہ ہو رہے ہیں اور اس میں اتنے اتنے بڑے اشتہارات دیے جا رہے ہیں جیسے وہ کیا کہوں جیسے کوئی فلم کی پبلی سٹی کی جا رہی ہے فلم کی پبلی سٹی کیس طرح اشتہارات دیے جاتے ہیں یعنی عوام کے پیسے کو بلا وجہ ضائع کیا جا رہے ہیں ویسے زہر کھانے کے پیسے نہیں اشتہارات کے لئے پیسے ہیں اب ایک طرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس پیسے ہے ہی نہیں لیکن ان کاموں کے لئے ان کے پاس بہت پیسے ہیں اور شبا شریف صاحب آپ کے دورہ ترکی کے خبر چینلز میں چل گئی پھر اس پر ٹکرز بھی چل گئے لیکن اس کے باوجود یہ جو اشتہارات پر عوام کا پیسہ ضائع کیا یہ منطق سمجھ میں نہیں آ رہی اچھا فواد چودری کے بقول کیا واقعی آپ اس کو اپنا ذاتی پیسہ سمجھتے ہیں اس سے اشتہار کا فائدہ کیا ہوا کیا شبا شریف کو ترکی میں 21 طرفوں کے سلامی مل گئی اور اشتہار کا لوجیک اس صورت میں سمجھ آتا اگر شبا شریف ترکی سے کوئی کرز لے آتے وہ فری کی کوئی گندوم چاول لے کر آتے یا فری کی بجلی لے کر آتے تو پھر ان اشتہارات کی تک سمجھ میں آتی